یمن میں ہوسی جنگ جوہ نے اماریکہ اور بریٹن کے حملوں کو لے کر مغربی طاقتوں کو سخت انتباہ کیا ہے ہوسی نے حملوں کا جواب پوری مضبوطی اور اثردار طریقے سے دینے کی بات کہی ہے سنیچرکی صبح میں یو ایس نے یمن میں ایک اور حملہ کیا جس سے حالات اور زیادہ کشیدہ ہو گئے ہیں اب یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ اسرائیل حماس جنگ پورے ویسٹ ایشیا میں پھیل گئی ہے کیونکہ اسرائیل کے خلاف یمن لیبنان سیریا عراق اور ایران میدان میں اتر آئے ہیں جب امریکی صدر جو بائیڈن سے یمن میں حملوں کے تعلق سے سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ امریکہ یمن کے ساتھ جنگ نہیں کر رہا تھا لیکن اگر حالات ایسے ہی رہے تو وہ آگے کی کاروائی کرنے سے ہچک جائے گا بھی نہیں وہاں ان حملوں کے جواب میں ہوسی لڑاکوں کی جنگی مشک جاری ہے جس کو لے کر ایک ویڈیو بھی جاری کیا گیا ہے اس بیچ بریٹش وزیر آزم رشی سنک نے یوکرین دورے کے دوران یوسی حملوں کو لے کر خطاب کیا انہوں نے کہا کہ ہوسی کے لڑاکے ریڈ سی پر جہازوں میں حملہ کر کے نہ صرف عالمی عدمیں استحقام پیدا کر رہے ہیں بلکہ بے قصور لوگوں کی جان کو بھی جوکھیں میں ڈال رہے ہیں سنک نے کہا ہے کہ بریٹن کی درف سے ہوسیوں کو ایک سخت پیغام دینے کی ضرورت ہے تو یہ جنگ اب دوسری ویسٹ ایشیا کنٹریز میں پھیلتی چلی جا رہی ہے جیسے کہ ہم لگتار دیکھ رہے ہیں کہ ان حملوں میں جس طریقے سے لیبنان، ایراق، ایران بھی شامل ہو گئے ہیں اسے دیکھتے ہوئے کہا جا سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ جنگ ایک بڑا روپ اختیار کر سکتی ہے یمن میں ہوسی جنگ جو نے امریکہ اور بریٹن کے حملوں کو لے کر مغربی طاقتوں کو سخت انتباہ دیا ہے ہوسی نے حملوں کا جواب پوری مضبوطی اور اثردار طریقے سے دینے کی بھی بات کہی ہے سنیچر کی صبح بھی یو ایس نے یمن میں ایک اور حملہ کیا تھا جس سے حالات اور زیادہ کشیدہ ہو گئے ہیں اور اس وقت ہمارے ساتھ ایک مہمان بھی جڑ چکے ہیں شاہدیندو جی ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں بریگیڈی شاہدیندو جی جو کہ انٹرنیشنل افیر ایکسپرٹ ہیں سر بہت استقبال آپ کا ہے ہمارے اس کاس پروگرام میں آپ سے جانا چاہیں گے اب دیکھیں لگاتار یہ جو جنگ ہے بڑھتی جا رہی ہے جو دوسری ویسٹ ایشیا کنٹریز ہے وہ بھی اس میں شامل ہو گئی ہیں عراق انان لیمنان کی جو بھاگیداری ہے اسے دیکھتے ہوئے کیا لگ رہا ہے اب کس اور رکھ لے سکتی ہے یہ جنگ دیکھیں اگر یہ یدھ اس طریقے سے حملے جاری رہے ہو چیز کے اوپر یمن کے اوپر تو یہ یدھ دیکھے پورے مڈلیس میں پھیل جائے گا یہ اس ستی ٹھیک نہیں ہوگی لیکن میرا ماننا کہ جس طریقے سے سلیکٹی ٹارگیٹنگ آج کی ڈیٹ میں یو ایس نے کیا ہے اور جو انگلینڈ کی فورسز نے کیا وہاں پہ وہ سلیکٹیڈ ہے وہ اس بات سے پوری دنیا واقف ہے کہ اگر یدھ نیکس لیول پہ جاتا ہے تو پوری تباہی ہوگی اور یہ بر کے پورے مڈلیس ریجن میں اچھا جائے گا اور دن اسرائیل اور نیٹو کی جو کنٹریز ہیں اور ویسٹرین پاورز ہیں ان کو کافی نقصان اچھانا پڑے گا تو اس چیز کو سارے لوگ سمجھتے ہیں لہٰذا میرا ماننا یہ ہے کہ اسی لیول پہ مینٹین کے جائے گا بڑے سلیکٹیڈ ٹارگیٹنگ ہوگی ہوتیز اپنے حملے جاری رکھیں گے باب المندی کے علاقے پہ اس علاقے کو بالکل انٹینیبل کریں گے کسی بھی طریقے سے دیکھیں ہوتی کا جب تک آپ آئیسولیشن نہیں کریں گے تب تک یہ حملے جاری ریکھیں گے اس کی ایک کوشش کی گئی ہے لیکن سفلتہ اس میں بہت نہیں ملی جس طریقے سے انہوں نے ٹارگیٹنگ ہی آج کی ریٹ میں ہوتیز کو نقصان ہوا ہے بیس سے تیس پرچنٹ کریم نقصان ہوا ہے لیکن وہ خطر نہیں ہوئے کیونکہ ان کی جو سپلائی ہے جو سپلائی چین ان کی جو ہے وہ ایران سے آتی ہے اور ایران کے ڈائریکٹلی سپورٹ میں روس اور چائنا کھڑا ہے تو یود ایک بڑھتے ہوئے نیکس لیویل پہ جاتا ہوا دکھ رہا ہے اس کو سب لوگ سمجھتے ہیں جس نے ملیٹری انیلیسٹ ہیں انٹرنیشنل ایپیس کے ایکپرٹیں سب اس چیز کو سمجھتے ہیں میرا ماننا ہے کہ اس کو رسکرٹ کرنے ہی جب ہوتا ہے ہوتیز کو بھی حملے اپنے بند کرنے پڑیں گے ایک طریقے کا پریشر کرنا پڑے گا اس میں سعودی عرب جارڈن یہ سارے لوگ مل کے سامنے ہیں جو یود بندی چاہتے ہیں جو چاہتے ہیں اس ریجن میں ٹریس اور چانتی رہے دیکھیں ایران تو نہیں چاہ رہا ایران دیکھیں کھل کے اس نے حماس کا سپورٹ کیا آج کی ڈیٹ میں کھل کے وہ ہوتیز کو سپورٹ کر رہا ہے وہ اقباللہ کو سپورٹ کر رہا ہے ملیشیا گروپ جو ایران کے ہیں اس کو سپورٹ کرتا ہے تو اس طریقے کہ ایران کا اس میں ڈائریکٹ انبولمنٹ ہوتا ہوا دیکھ رہا ہے لیکن جو باقی پاورز ہیں جو میڈلیس میں جو بہت امپورٹنٹ ہیں جو ایسے ہمیں اور بڑھیں گے ان کو بیٹ کے ایک طریقے کا پریشر کرنا پڑے گا اور یہ ماننا پڑے گا کہ دیکھیں یود بندی کی طرف جائیں کھوٹیز کے اٹیک جو ریٹسی میں ہے اگر یہ جاری رہیں گے تو ایسے ہمیں اور بڑھیں گے یہ پورے کا پورا علاقہ دیکھیں اسے ورڈ ایفیکٹڈ ہو رہا ہے کومرس روٹ ہے ریٹسی سے جاتا ہے بارہ پرچنٹ ٹریڈ اسے علاقے سے ہوتا ہے آپ نے اس کو انٹینیبل کر دیا تو ساری چیزوں کو قیمتیں بڑھ رہی ہیں ہر آدمی ایفیکٹڈ ہو رہا ہے اس کو سمجھنا پڑے گا اور یہ کوئی اگر آپ کی صالیڈیریٹی ہماس کے ساتھ ہے تو آپ پورے ورڈ کو اس سے ایفیکٹڈ نہیں کر سکتے ہیں جو ایشو ہے اس پہ کونسنٹیٹ کر کے آپ اپنے بات کو رکھئے ان کا سپورٹ جائیں کریں اس لئے کوئی نہیں روک رہا ہے آپ کو لیکن اس طریقے کا انڈسکرمنیٹ فائرنگ اس طریقے سے راکٹ ساملے کرنا گومرشل ویسل پہ جو کی انارمد ہوتے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوگا لہٰذا امریکہ اور انگلینڈ اور جو ریٹسی میں بنا ہوا ان کو بڑے سلیکٹڈ تارگیٹ ایسا نہ ہو کہ جس طریقے سے کارپک بومبنگ کیا جا رہا ہے گازہ پٹی میں اس طریقے کی بومبنگ یمن میں ہو ایسا نہیں کر کے انہیں بڑے سلیکٹڈ پین پوئنٹ تارگیٹ کرنا پڑے گا ہارڈ انٹلیجنس سے بات کرنا پڑے گا پرسیزے گائیڈیڈ میشن سے پہر کرنے جسے کہ ان کے جو ڈرون ہے لانچ ان سائز ہے ہاتھیاروں کا جو ایسٹوریج ہے ایر ڈیفنس سسٹم ہے اور جہاں سے وہ لانچ کر رہے ہیں اُس کو وہ تہہت نیاز کر رہے ہیں اور آنکھ کی دیکھیں یمن سے جو اٹیک ہو رہے ہیں وہ موبائل پلیکٹورمز ہو رہے ہیں وہ سب سے بڑا خاص اف کنٹر بلکل دیکھیں اٹیکس لگاتار جا رہی ہیں اور جو دوسری ویسٹیشن کنٹریز ہیں وہ بھی اب اس میں شامل ہوتی بھی دکھائی دے رہی ہیں تو ایک طرف تو بات ہو رہی تھی جنگ بندی کی لیکن اب یہ بڑھتی بھی دیکھ رہی ہیں تو دیکھیں کیا کچھ آگے کا سیناریو ہے یہ بنتا ہے آنے والے دنوں میں فرحال بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے